السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں امران یوسف حیلنز اب جان چکے ہیں بلٹن کے آغاز میں بڑی خبر یہ ہے کہ پاک ایران تجارتی معاہدوں پر امریکہ کا رد عمل سامنے آگیا ہے ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے میتھیو ملر کی پریس بریفنگ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو ممکنہ پابندیوں کے خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برامدی منڈیوں میں سے ایک ہے اپنی شراکتداری کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں میتھیو ملر کی جانب سے یہ کہا گیا پاک ایران تجارتی معاہدوں پر امریکہ کا رد عمل سامنے آگیا تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو ممکنہ پابندیوں کے خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں میتھیو ملر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برامدی منڈیوں میں سے ایک ہے اپنے شراکتداروں کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں پاک ایران تجارتی معاہدوں پر امریکہ کا رد عمل سامنے آگیا ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے میتھیو ملر کی پریس بریفنگ انہوں نے کہا کہ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو ممکنہ پابندیوں کے خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برامدی منڈیوں میں سے ایک ہے اپنی شراکتداری کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں جانبے آپ کو بتائیں پاکستان و ایران کے تجارت سائنس اور ٹکنالوجی اور سیکیورٹی سمیت مختلف شبہ مطاون کے لیے آٹھوں ماہدوں اور ایمیوز پر دس خط کر دیے گئے ہیں دس خطوں کی تقریب میں وزیر آزم شباز شریف اور ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی موجود کی دونوں ممالک کے مابین اگلے پانچ سال میں باہمی تجارت دس ارب ڈالر تک بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ایرانی صدر کا دورہ پاکستان وزیر آزم ہاؤس آمد پر صدر ابراہیم رئیسی کو گارڈ آف آنر پیش اسلام آباد کی الیونتھ ایونیو ایران کے نام سے منصوب دونوں ممالک کا پانچ سال میں دو طرفہ تجارت دس ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے آٹھ معاہدے وزیر آزم ہاؤس کے علامیے کے مطابق وزیر آزم اور ایرانی صدر کے مابین ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسط دینے کے عظم کا عیادہ کیا گیا دونوں رہنماوں نے دہشتگردی سمیت مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے لاحے عمل تیار کرنے پر اتفاق کیا فریقین نے غزہ میں فوری جنگ بندی پر بھی زور دیا دونوں ممالک کے مابین جائنٹ فری اکنامک زون سپیشل اکنامک زون کے قیام میوچل لیگل کوپریشن انسانی وسائل کی ترقی اور فلموں کے تبادلے کے ایم او یوز پر دستخط کیے گئے عدالتی معاونت اور ہیوانات کی صحت کے شعبے میں معاہدے بھی تیپ آ گئے دونوں ممالک نے سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کے معاہدے کی توسیق بھی کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کی جس میں دو طرفہ تعاون اور باہیمی تجارت کو فروغ دینے کے عظم کا عیادہ کیا گیا صدر نے ایرانی وفد کے عزاز میں عشائیہ بھی دیا ایرانی صدر کی وزیر خارجہ عساق ڈار چیئرمن سینٹ سید یوسف رضا گلانی سپیکر آیاز صادق اور پارلیمانی فرنڈشپ گروپ کے ممبران سے بھی ملاقاتیں ہوئیں کوئر اہم خبر آپ کو دیں آرمی چیپ جنرل سید آصف منیر کی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات ہوئی ہے آئی ایس پی آر علاقہ استحقام اور اقتصادی خوشحالی کے لیے مجھتر کا کوشش ہوں اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا ہے اور آرمی چیپ جنرل سید آصف منیر نے کہا ہے کہ پاک ایران بارٹر دوسی اور امن کے سرحد ہے دونوں مسلح فات کے درمیان تعاون کو فروغ دے کر امن اور استحقام حاصل کر سکتے ہیں ایرانی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا آرمی چیپ جنرل سید آصف منیر کے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات ہوئی ہے پیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان اور شمالی وزیرستان میں دو الگ الگ کاروائیوں میں گیارہ دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا مارے گئی دہشتگرد دہشتگردی کی متعدد کاروائیوں میں ملابس تھے پیورٹی فورسز کے خیبر پختونخواہ میں دو آپریشنز ڈیرہ اسماعیل خان میں دس دہشتگرد ہلاک شمالی وزیرستان میں بھی ایک دہشتگرد مارا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشتگردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں دس دہشتگرد مارے گئے شمالی وزیرستان میں بھی ایک جھڑپ کے دوران ایک دہشتگرد کو ہلاک کیا گیا مارے گئے دہشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برامد ہوا مارے گئے دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے ساتھ معصوم شہریوں کے خلاف دہشتگردی کی متعدد کاروائیوں میں ملوث تھے علاقے کے مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کی کاروائی کو سراہا ایک زندہ رہے گئے انصاف دور حکومت کی وفاقی کابینہ کے ارکان کے نام ایگزیکٹیف کنٹرول لس سے نکال دئیے گئے تاہم بانی پی ٹی آئی ان کی اہلیہ بشرا بی بی فراہ گوگی اور ظلفی بخاری کے نام ای سی ایل میں برقرار رکھے گئے احباز حکومت کا بڑا فیصلہ پی ٹی آئی دور حکومت کی وفاقی کابینہ ارکان کے نام ای سی ایل سے نکال دئیے گئے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی فراہ گوگی اور ظلفی بخاری کا نام فیرست میں برقرار ذرائع کے مطابق وزیر اللہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا سابق کابینہ میں شامل غلام سرور مراد سعید پرویز خٹک اور شفقت محمود کے نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دئیے گئے ہیں فیرست سے جازشاہ علی زیدی خسرو بختیار آزم سواتی اسد عمر اور عمر عیوب کے نام بھی خارج کر دئیے گئے علاوہ ازی ای سی ایل سے نکالے جانے والوں میں محبوب سلطان فواد چودری فروغ نصیم اور شیری مداری کے نام بھی شامل ہیں وفاقی حکومت نے نیب کی سفارش پر نام ای سی ایل سے نکالنے کی منظوری دی ہے